ہیلو دوستو آپ لوگ کا ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سواغت ہے جس سریز کا نام ہے اگزام پاس آئے دل گھبرائے اور اس سے پہلے میں اس سریز کا ایک اور ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں جس کو آپ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں پارٹ ون نہیں دیکھیں تو کرپیا کر کے پلیلسٹ میں جائیے وہاں پہ آپ کو اگزام پاس آئے دل گھبرائے پلیلسٹ دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پہ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اگزام پاس آئے دل گھبرائے کا ٹارگٹ یہ ہے جب پورے ایک سال پرہائی کی ہیں اس پورے چپٹر کو جو ہے تین دن میں ریویزن کر لیں اور کل جو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ ہندی ففٹی مارکس کا تھا ہندی ففٹی مارکس کا وہ ویڈیو تھا اور اس میں میں پورے پورٹری سکسن مطلب کی چھے چپٹر کو میں ڈیفائن کیا تھا چھے چپٹر کو بتایا تھا اور آج اس ویڈیو میں میں جو ہے سو پرو سکسن میں جو چپٹر ہے اس کو آج میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹو کو اور آج اس پارٹو میں ہم لوگ پرو سکسن کو جانیں گے اور پرو سکسن میں جو کوشن پوچھا جاتا وہ تین طرح کوشن رہتا ہے تین طرح کوشن کیسا رہتا ہے سب سے پہلے تو سمڑی پوچھا جائے گا اور اگر سمڑی پوچھ دے تو جب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس سمڑی کا پارام سے لکھ سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے very short answer کوشن پوچھا جاتا ہے اور objective پوچھا جاتا ہے اور تینوں چیز کو آج ہم لوگ اس میں دیکھیں گے سمڑی کو بھی دیکھیں گے کوشن کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں objective کوشن آنسر کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے یہ آپ لوگ کے لیے بہت useful ویڈیو ہوگا کیونکہ آپ جو ایک سال پوڑے پرہائی کی ہیں اس کو آپ لوگ revision جو ہے سو دو سے تین دن میں کر لیں گے جو میرا target ہے 100 marks English کا اور 50 marks Hindi کا اور اس بچے کے لیے بہت زیادہ یہ useful ویڈیو ہے جو بچے ابھی تک کچھ پرہائی نہیں کی کچھ معلوم ہی نہیں کہاں سے کوشن رہے گا کیا ہے نہیں ہے کونسا chapter ہے اس بچے کے لیے بہت useful ہوگا کہ دو سے تین دن میں ویڈیو دیکھ کر کے جو ہے وہ اچھا خاصا marks لے کر کے آ سکتا ہے تو چلے part 2 کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہے تو play channel کو subscribe کر لیجئے اور اس ویڈیو کو جادہ سے یادہ اپنے دوستوں کو share کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے آپ لوگ share کرنے میں اور like کرنے بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں تھوڑا share کیجئے ویڈیو کو تاکہ آپ کے جو ساتھی ہیں اور exam میں اچھا خاصا وہ لکھ سکے تو چلیے آج ہم لوگ pro section کو شروع کریں گے pro section کو جانیں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہ ہندی 50 marks میں 11 chapter ہے جیسے کہ پہلا دوہا ہے رحیم جس کو لکھا اس کو میں last class سے بتا دیا ہوں جو poetry section کا تھا جیون سندیز جو رام نرستر پارٹی کے دورہ لکھا گیا ہوا ہے یہ بھی poetry section کا ہے اور اس کو میں last ویڈیو میں define کر چکا ہوں بتا چکا ہوں اور یہ پوری 6 chapter کو جو ہے میں ایک ہی ویڈیو میں explain کیا تھا summary کو, line explanation کو, very short کو اور objective question کو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے playlist میں جائیے وہاں پہ exam پاس آئے دل گھبرائے کا playlist دیکھنے کو مل جائے گا اور وہاں پہ جائے کس ویڈیو کو دیکھ لیں چلیے تو آج ہم لوگ جیسے جسو گد پد کا دیکھیں گے مطلب کی جو پرو سکسن سے اس کا دیکھیں گے اور پرو سکسن میں ٹوٹل جسو پانچ چپٹر ہے پہلا پنچ پر مشور ہے جو پریم چند کے دوارہ لکھی گئی ہے دوسرا گوڑا ہے جو مہادیوی ورما کے دوارہ لکھی گئی ہے تیسرا منگر ہے جو رام ورکش بینی پوری کے دوارہ لکھی گئی ہے اور چوتھا کویور رویر نادھ تھاکور ہے جو ہزاری پرسا دویویدی کے دوارہ لکھی گئی ہے اور پانچ پا جو ہے چھوٹا ہوا گنتنتر جس کے لکھا کھاری شنکر پرسائی ہے اور آج ہم لوگ اس ویڈیو میں پورے پانچ چپٹر کو جانیں گے جو آپ پورے ایک سال پرہائی کیے وہ آپ کا جو ایک گھنٹے میں کیا ہو جائے گا ریویزن ہو جائے گا اور سب کچھ جو بھی ڈاٹ ہے جو بھی چیز آپ بھول چکے ہیں وہ سب کچھ یاد آ جائے گا اور وہ ڈاٹ ختم ہو جائے گی تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں پہلے چپٹر کے طرف اور پہلا چپٹر جو ہے اس ویڈیو کا مطلب اگزام پاس آئے دل گھور آئے مطلب کی پارٹ ٹو جو ہے وہ اس کا آج پہلا چپٹر ہے پنچ پرمیشور آج ہم لوگ اس ویڈیو میں پنچ پرمیشور کے سمری کو اور ساتھ میں اس کے کوش آنسر کو سمجھیں گے اور پنچ پرمیشور جو لکھی گئی ہے کس کے دورہ منسی پرمیشور کے دورہ تو چلیے اس میں کیا کہتے ہیں لیکھا کیا لکھتے ہیں اس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں تو لیکھا کہہ رہے ہیں جممن سیکھ اور الگو چودھری میں مطلب جممن سیکھ اور الگو چودھری جو ہے دونوں میں دوستی تھی ان دونوں کے ویچار میل کھاتے تھے ان کی مطرتہ لین دین میں ساجداری تھی ان دونوں میں پرسپرس ویسواس تھا جب جممن سیکھ حج کرنے گیا تو اپنے گھر کی دیکھ ریک اس نے الگو پر چھوڑ رکھی تھی الگو چودھری بھی ایسا ہی کرتا بچپن سے ہی ان دونوں میں مطرتہ تھی جممن کے پتہ جمراتی ہی دونوں کے سکھ چھک تھی مطلب کی پہلے پراغراف میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو جممن سیکھ اور الگو چودھری تھی دونوں میں ایک اچھی خاصی دوستی تھی اور دونوں میں ایک ایسا ویسواس تھا کہ اگر جممن کہیں چلا جاتا تو اس کے پورے گھر کی ذمہ داری کس پہ ہوتی الگو چودھری پہ اگر الگو چودھری کہیں جاتا تو اس کے پورے گھر کی ذمہ داریا جو ہے جممن سیکھ پہ ہوتی تھی حج کرنے کے لئے جب جممن سیکھ گیا تو اس کے پورے گھر کی ذمہ داریا جو الگو چودھری پہ آگئی ہے حج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مسلم دھرم کے لوگ اپنے ترثیاترہ پہ جاتے ہیں مطلب کی مدینہ شریف جو جاتے ہیں اس کو ہم لوگ حج کرنے کو کہتے ہیں ترثیاترہ پہ جو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وہ پہنچے تو اس کے پورے گھر کے زمیداریاں جو الگو چدری پہ آگئے تھی اور یہ دونوں کی دوستی جو ہے وہ بچپن سے ہی تھی اور جممن سے کپیتا جس کا نام تھا جمراتی اے نہ جمراتی جس کا نام تھا جمراتی دونوں کے سکھ چک تھے چلی اگلے پراغراف میں کیا کہا جاتا ہے ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے ہوتی ہے کہ دونوں کی دوستی ٹوٹنے لگتی ہے دراصل جممن کی بوڑھی کھالا نے پنچائت بلائی کیونکہ اس کی سمپتی جممن کو ملنے کے باوزود اس کی سیوہ ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی جممن کی بی بی کریمن تیکھا بولتی تھی جممن کی پتنی کریمن روٹی کے ساتھ کروی باتوں کے کچھ تیج تیکھے سالن بھی دینے لگی اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے لیکن ایک ایسی گھٹنا گھرتی ہے کہ دونوں کی دوستی ٹوٹنے لگتی ہے اس لئے ٹوٹنے لگتی ہے کہ جممن کی جو بوڑھی کھالا تھی وہ بوڑھی کھالا جو پنچ بلاتی ہے یہ پنچائت بلاتی ہے پنچائت اس لئے بلاتی ہے کیونکہ بوڑھی کھالا کے پاس کوئی تھا نہیں نہ اس کے پاس بیٹا ہے نہ بیٹی ہے وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی تو جممن سکھ کے پاس بوڑھی کھالا پہنچتی اور کہتی کہ بیٹا یہ جتنی میری زمین ہے وہ تم لے لو اور میری خدمت کر دو اور جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس کا خدمت جو ہے جب جمین لکھا گیا تو جممن سکھ جو ہے وہ اس کی خدمت نہیں کرتے تھے اور اس کی وائف جو تھی جممن سکھ کی وائف جو تھی کریمن وہ بھی اس کو بہت بڑا بھلا کہتی تھی یہاں پہ جو یوز کیا گیا ہوا ہے کچھ تیج تیخے سالن بھی دینے لگے مطلب کہ جب وہ اس کو کھانا وانا پروستی تھی کھانا دیتی تھی اس وقت جو ہے نا سو کریمن اس کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ یہ ابیوسیف لینگوز جو کہتے ہیں وہ جو ہے سو یوز کیا کرتی تھی جممن سکھ بھی نسٹر ہو گئے اور جممن سکھ بھی جو ایدم نٹھوڑ ہو گیا ایدم کٹھوڑ دل کا ہو گیا اب بیچاری کھالا جان کو ہمیشہ ہی ایسی باتیں سننی پڑتی تھی دوسری طرف جممن کے اپنے ترک تھے بڑھیا نہ جانے کب تک جئے گی دو تین بھگے اسر کیا دے دیئے مانو مول لے لیئے بگھاری دال کے بینا روٹی نہیں اترتی جتنا روپیہ اس کے پیٹ میں جھوک چکے ہیں ان سے تو اب تک گاؤں مول لے لیتے اب یہ باتیں جو جممن سکھ جو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بڑھیا نہ جانے کب تک جئے گی دو تین بھگے اسر کیا دے دیئے دو تین بھگے اسر کا مطلب کیا اب یہاں پہ بھی دیکھیں تانہ بھی جو دے رہا ہے جممن جو ہے وہ ایسا ستانہ در ہے کہ پوچھئے مت جممن یہ کہہ رہا ہے کہ جو دو تین بھگے اسر کیا دے دیئے اسر کا مطلب وہ ایسا بنجر جمین جہاں پہ کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی ہو اسر کیا دے دیئے مانو مول ہی لے لیئے بڑھیا بینا بگھاری دال کے بینا روٹی نہیں اترتی بگھاری دال کا مطلب کیا ہوا جو تیل پیاج وغیرہ میں فرائی کر کر کے جو دال کو بناتے ہیں اس کو ہم لوگ بگھاری دال کہتے ہیں آگے پھر جو ہے پاراگراف میں آگے جو کہا ہے کہانی میں الگو پنچ بنائے گئے بوڑھی کھالا نے کہا یہ پنچائی جب بلاتی ہے بوڑھی کھالا تو اس میں جو پنچ جو بنتے ہیں بوڑھی کھالا جو سیلیکٹ کرتی ہے وہ کون الگو چودری ہے الگو چودری جو سو پنچ بنتے ہیں اب جیسے الگو چودری پنچ بنتے ہیں تو پوچھے مت جممن سے کے اندر ایک خوشی دور اڑتی ہے اور وہ یہ سوستے کہ آپ تو جت ہماری ہوگی کیونکہ ہمارا پرانا متر ہے بچپن سے دم دوستی ہے وہ ہمارے خلاف کیسے فیصلہ سنا سکتا ہے آگے چلیے آگے کیا کہتا بوڑھی کھالا نے کہا بیٹا کیا بیٹا کیا بیگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہوگے اگر الگو بار بار سوستا کیا بیگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہیں کہوگے مطلب کہ جب بوڑھی کھالا یہ پنچ چنتی ہے کس کو الگو چودھری کو تو الگو چودھری کو بوڑھی کھالا ایک بات کہتی کیا بیٹا بیگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہوگے مطلب دوستی میں جو درار آ جائے گی ایک نہیں بیگار جو ہو جائے گا کیا اس کے ڈر سے تم ایمان کی بات نہ کہوگے اب یہ باتیں جو ہے اس کے دماغ میں چلنے لگی الگو چودھری کے دماغ میں جو ہے اور بار بار یہی سوچ رہا ہے کیا بیگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہوگے بوڑھی کھالا پنچائز سے کہتی ہے مجھے نہ پیٹ بھر کی پیٹ کی روٹی ملتی ہے نہ تن کا کپرہ بے کس بے با ہوں کچہری دروار نہیں کر سکتی تمہارے سیوہ اور کس کو اپنا دکھ سناوں تم لوگ جو رہ نکال دو اسی پر چلوں آگے پھر کیا کہتا ہے الگو چودھری پنچ تھے انہوں نے ہبارامہ رد کرنے کا فیصلہ دیا فیصلے کو سن کر جممن سیخ سناٹے میں آ جاتا ہے سگر ہی ایک دوسری گھٹنا میں جممن سیخ کو ایک موقع ملتا ہے الگو اور سمجھو ساہو کے بیچ پنچ بننے کا اب یہاں پہ دیکھئے جب الگو چودھری پنچ بنائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے سو خالہ اپنی باتیں رکھتی ہے اور باتیں رکھنے کے بعد جو ہے فیصلہ کس کے پکچ میں جاتا ہے وہ بوڑی کھالا کے پکچ میں جاتا ہے جممن کو تھوڑا بھی بسواس نہیں تھا کہ اسے خلاف میں فیصلہ آئے گا لیکن فیصلہ اسے خلاف میں جاتا ہے اور دونوں کی دوستی جو کیا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پنچ جو تھے مطلب کی الگو چودھری فیصلہ یہ سناتے ہیں جو ہبار نامہ تھا مطلب کی جو جمین پہ سائن کیا گیا ہوا تھا کہ وہ جمین یہ الگو چودھری کی جممن سے کی ہو چکی ہے اس کو رد کی جائے اب ایسا کہنے کے بعد دونوں کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے جممن سے جو رہتے ہیں وہ ایک فیڈاک میں رہتے ہیں کب موقع ملے اور الگو چودھری سے بدلہ لیا جائے اور بدلہ وہ موقع مل بھی جاتا ہے بٹے سر میلے سے الگو چودھری نے بر مجبوط بیل خریدے تھے اب بٹے سر میلے سے جو ہے نسو الگو چودھری ایک بہت اچھا بیل ایک جورہ بیل خریدا تھا ایک بیل اس میں سے مر جاتا ہے اب ایک بیل کو لے کر الگو کیا کرتا اس نے اسے سمجھو ساہو کے ہاتھ سے بیج دیتا ہے ساہو اس سے بیگاری لیتا خوب پیٹائی بھی کرتا چارہ کھانے کو بھر پیٹ نہیں دیتا سرک پر بیل گر پڑتا ہے وہی رات کاٹنی پڑتی ہے لیکن کسی سمیں جھپک پلک جھپکنے پر پلک جھپکنے پر کسی نے سمجھو ساہو کا روپیہ گائپ کر دیا کئی کنتر تل بھی ہے مطلب کی جب اس کا بیگاری لیتا مطلب کی سامان امان ڈھو کر کے جاتا اکہ گاری سے اور خوب ڈھلواتا سامان کھانا ہونا پینا بھی جوہیسو بیل کو دینا بند کر دیا تھا ایک بار چوتھی کھیپ میں یہ بیل جوہیسو لگر کے گیا سامان کو لگر کے واپس جب آ رہا تھا رات کا وقت تھا بیل گر پڑتا اور بیل کی مرتی وہیں پہ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھو ساہو یہ سوستا کہ چلو رات کو جا کر کے یہیں پہ کارا جا گزارا جا رات کو لیکن رات کو نین جوہیسو اس کو آئی اور بٹوے سوست کے پیسے جتنے تھے گائب کر دی لگوہ ڈھائی سو پیسے تھے اس جوانے میں ڈھائی سو بہت تھا اور کئی کنتر تیل ہوا چوڑا وغیرہ سب کچھ کو جوہیسو گائب کر دیا گیا اب الگو کے بیل کا دام ساہو دینے سے انکار کر دیتا ہے گاؤں میں پنچائد بیرتی ہے اس بار منجر کچھ اور تھا الگو وادی ہے تو جممن پنچ ہے جممن پنچ ہے جممن کے مند میں جمداریہ کا بھاو پیدا ہوتا ہے جممن سوستا ہے میں اس وقت نے آئے اور دھرم کے سروچ آسن پر بیٹھا ہوں میرے موہ سے جو نکلے گا وہ دیوانی کے ہوں گے آگے پھر کہا جاتا ہے انت میں جممن نے فیصلہ سنایا الگو اور سمجھو ساہو سمجھو ساہو کو اجت ہے کہ بیل کا پورا دام دے سبھی پرسندے ہوئے سبھی خوش ہوئے اور چلانے لگے کہنے لگے پنچ پرمیشور کی جائے ہو پنچ پرمیشور کی جائے ہو اسے کہتے ہیں نیا یا منوس کا کام نہیں پنچ میں پرمیشور واس کرتے ہیں تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے بعد جممن ارگو کے پاس آئیں گلے ملے اور ایک مرجھائی ہوئی دوستی میں پھر سے ہریالی آگئے تو اپنی اس میں دیکھا کہ جب وہ پنچ بنایا جاتے ہیں یہ پنچ جب دوبارہ بیرتی پنچ آئے جب دوبارہ بیرتی تو اس میں پنچ جو بنایا جاتا ہے کس کو وہ جممن سے کوئی بنایا جاتا ہے اور اس ایک اچھا خاصا موقع رہتا ہے یہ ایک موقع آتا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے لیکن جب وہ پنچ کے کرسیے بیرتا ہے تو اس کو اپنے آپ میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایک نیا کے کرسیے بیٹھے ہوئے اور ہم کسی سے بدلہ لینا چاہیں گے جو حق کی باتیں ہیں وہ حق کی باتیں کہی جائے فیصلہ سنائی جائے اور فیصلہ اس بار جو آتا ہے وہ الگوچو ادری کے پکچ میں آتا ہے اور دونوں میں جو ایک دوستی جو مرجہ گئی ہوئی تھی پھر سے ہریالی آ جاتی ہے تو یہ آپ کا سمری تھا پنچ پرمیشور کا چلیے اس کے کوش آنسر کو دیکھ لیتے ہیں کوش آنسر کیا ہے تو پہلا کوشن کہہ رہا ہے پریم چند کا جنم کا ہوا 1880 میں یہ جنم میں پہلی بتا چکا ہوں کی جنم تیتھی کو اور جنم اس تھان کو بھولنا نہیں اس کو اچھے سے یاد رکھ لینا ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے پریم چند کی مرتی کب ہوئی تھی 1936 سبی میں ہوئی تھی اگلا کوشن کہہ رہا ہے پریم چند کا جنم کہا ہوا تھا تو لمحی بنارس میں ورانسی میں جسو ہوا تھا اگلا کوشن کہہ رہا ہے کوشن یہ بھی پوچھا سکتا ہے کہ لمحی اور بنارس کی دوری کتنی ہیں تو چھے میل ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے نمرلا کے لیخہ کون ہے پریم چند ہے سیوہ صدن کے لیخہ کون ہے تو پریم چند ہے یہ سب آپ لوگ اس کے کتابوں کا نام جو اسے یاد رکھے گا ہر سال کتاب کا ایک دو کتاب کا نام پوچھی دیتا ہے گون کے لیخہ کون ہے تو پریم چند ہی ہے رنگ بھومی کے لیخہ کون ہے تو پریم چند ہی ہوں گے اگلا کوشن کہہ رہا ہے کرم بھومی کے لیخہ کون ہے تو پریم چند ہے چلیے اگلے کوشن کوشن مرنائن کے طرف بڑھتے ہیں کوشن مرنائن کہہ رہا ہے گودان کے لے خاک کون ہے تو گودان کے لے خاک بھی پریم چند ہی ہے منگل سترے لے خاک کون ہے تو پریم چند ہی ہے کوشن یہ پوچھا سکتا ہے کہ یہ پریم چند کی آخری اپنیاز کون سی ہے تو آپ کو ٹک لگانا ہے منگل ستر پہ کوشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ پریم چند کی پہلی اپنیاز کون ہے تو آپ کو ٹک لگانا ہے سیوہ سادن پہ کوشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ پریم چند کی پہلی کہانی کونسی ہے تو ابھی جو آپ لوگ کہانی پر ہے پنچ پر مشور اس پر آپ لوگ کو ٹک لگانا ہے پنچ پر مشور پریم چند کی پہلی کہانی ہے چلیے اگلا کوشن کا ونارسی سے لمحی کی دوری کتنی ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں چھے میل ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن اور ٹیلیف کی طرف پریم چند کے ماتا کا کیا نام تھا آنندی دیوی نام تھا پریم چند کے پیتا کا کیا نام تھا منسی آجائی برائی تھا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر فورٹین کے طرف آدھونک ہندی کے پیتا ماہ کہے جاتے ہیں پریم چند کو کہا جاتا ہے پریم چند کا انتی مپنیاز کونسا ہے منگل ستر یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پریم چند کے سمگ کہانی سنگرہ کا کیا نام ہے پریم چند کے کہانیاں پہلی کہانی کا جو اس کا ایک سنگرہ جو تھا کہانی سنگرہ جس میں بہت ساری کہانیاں لکھی گئی ہے تو پریم چند کے کہانیاں نام ہے اس کا الگو چودھری کے گروہ کا کیا نام تھا تو جمراتی تھا ہے کینہ جمراتی سے جو جمن کے پیتا جی تھے اب اسے بھی یاد رکھیں انہیں بھی یاد رکھیں یہاں پہ کچھ پوائنٹ سے اس کا آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ پریم چند نے ٹوٹل جو اپنے لائف میں پندرہ و پنیاز لکھے تین سو سے ادھک کہانیاں لکھے یہ کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے لائف میں کتنا کہانیاں لکھے تین ناٹک لکھے دس انواد بھی کیے سات بال پستکیں بھی لکھے اور ہزاروں پریسٹوں کے جیدہ سو وہ لکھ بھی لکھے اس کا مل نام اصلی نام جو تھا وہ دھنپت رائی تھا لوگ اس کو پیار سے نواب رائی بھی کہا کرتے تھے لیکن منسی پریم چند کے نام سے اور یہ بات بھی جو کس نام سے جانے جاتے ہیں منسی پریم چند کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جب میں پہلی بتایا پرہایا تھا تو اس میں بتا دیا تھا کہ منسی پریم چند جو ہے یہ جو نام ہے منسی پریم چند یہ نام جو دیا گیا وہاں انگریزوں کے دوارہ دیا گیا ہوا نام ہے تو اس طرح سے پہلا چپٹر آپ لوگ یہیں پہ ختم ہوتے ہوئے ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسرے چپٹر کے طرف دوسرا چپٹر ہے گورا جو لکھا گیا وہاں اس کے دوارہ مہادیوی ورما کے دوارہ چلی کہانی میں سارانس میں کیا کہا گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں گورا شرسک ریکھا چتر کی رچیتہ مہادیوی ورما ہے مہادیوی ورما کویتری ہے اصل میں یہ کویتری تھی لیکن آپ کے چپٹر میں آپ کے جو ہے کتاب میں جو ہے سو کیا دیا گیا وہ ایک کہانی دیا گیا ہوا ہے گورا ایک گائی کانا میں جو مہادیوی ورما کی بہن کے گھر سے ملی تھی گورا کے شاریرک بناوٹ کا وردن کویتری نے جس دھنگ سے کیا ہے لگتا ہے کہ مانو اٹالین مارور سے تراشا گیا ہے کچھ دینوں میں گورا سب سے ہل مل گئی انی پسو پکچھی اپنی لگتہ اور اس کی وشالتہ کانتر بھول گئے کتے بلی اس کے پیٹ کے نیچے اور پیروں کے بیچ میں کھیلنے لگے مطلب کی جب وہ اپنی چھوٹی بہن کے گھر جاتی ہے کشنی بھی پوچھا سکتا کہ گورا جو ہے مہادیوی ورمہ کھو کہاں سے ملا ایکنی تو اس کے چھوٹی بہن سے اس کی چھوٹی بہن وہ پہار میں دیتی ہے اس کی چھوٹی بہن جو ہے جب گورا گورا کو جو ہے اس گھر پہ لے کر آیا جاتا تو اس کی پوجہ پاٹ اس کو آرتی لگایا جاتا ہے مالا پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے آرتی اتاری جاتی ٹھیکا لگایا جاتا ہے مالا پہنایا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نام رکھا جاتا ہے گورا گینی لیکن لوگ پیار سے اس کو گورا کیا کہ پکارنے لگے اور اس طرح سے تاریخ بیان کی گئی ہے گورا کی کیمانو اس کو اٹیالین مارور سے تراثہ گیا ہے اور اس کے گھر میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور تھے سب سے بہت اچھے سے وہ گورا مل گل گئی چلی اگلے کوشن یہ اگلے پاراغراف کے طرح پہنچتے ہیں ایک سال بعد گورا ایک سال بعد گورا ماں بن جاتی ہے اور ایک بچھرے کو جنم دیتی جس کا نام رکھا جاتا ہے لال منی جنہیں لوگ پیار سے لالو کہتے ہیں انت میں ایک دکھت گھٹنا گھٹی ہے دودھ دونے کے لیے پرب میں دودھ دینے والے گوالہ کو نکتی کیا گیا دو تین مہینے بعد گورا کھانا پینا کم کر دیا پسو چتسک آئے پتا چلا کہ گورا یہ گائے کو سوئی کھلا دی گئی گوالے نے گور میں لپیٹ کر گورا کو کھلا دیا گیا کس دن بعد گورا کی گورا کی مرتی ہو جاتی ہے مطلب کی جب ایک بچھرے کو جنم دیتی ہے جس بچھرے کا نام رکھا جاتا ہے لال منی لیکن لوگ پیار سے لالو کہتے ہیں تو جو مہادی ورمج اس گوالے سے دودھ لیا کرتی تھی اس سے دودھ لینا پند کر دیتی ہے لیکن پرابلم ہی ہو جاتی پریشانیاں یہ ہو جاتی ہے کہ گائے کا دودھ دوئے گا کون کیونکہ گھر میں کوئی دونے کے لیے ہے نہیں تو اسی گوالے کو جیسے وہ رکھ لیتی ہے اور کہتی کہ تم گائے کا جیسے دودھ دعا کرو گے اب وہ گائے کو دیکھ کر کے وہ جو گوالا تھا اس کے اندر ارشیا پیدا ہونے لگی جلنسی پیدا ہونے لگی اور وہ جو ہے گائے کو سوئی کھلا کر کے مار دیتا ہے چلیے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پہلا کوشن کہہ رہا ہے گوڑا یا گوڑا گونی کون تھی تو یہ کہہ گائے ہے تو گائے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مٹو کی طرف کوشن مٹو کہہ رہا ہے لال منی کون تھا تو لال منی گائے کا بچھ رہا ہے کس نے گوڑا کو گور میں سوئی کھلا دیا تھا تو ایک گوالا نے جو گوڑا کو دودھ دونے کے لیے مہادی ورمہ رکھتی وہ گوالا سوئی کھلا دیا تھا گوڑا کی ساہیتے ویدھا میں ہیں مہادی ورمہ دودھ لینا بند کر دیتی ہے رشاہ پیدا ہونے لگتا ہے اور اس لیے وہ گوڑ میں سوئی ملا کے کھلا دیتا ہے تاکہ جوہے سو مہادی ورمہ پھر سے اس کا دودھ لینا شروع کر دے مہادی ورمہ کا جنم کہا ہوا تھا تو مہادی ورمہ کا جنم فاروخ آباد اتر پردیس میں پچھلے سال بھی یہ کوشن پوچھا گیا تھا مہادی ورمہ کا جنم فاروخ آباد اتر پردیس میں ہوا تھا مہادی ورمہ کی پہچاند کس پرکار کی کوئیوں میں ہوتی ہے یا کوویتریوں میں ہوتی ہے تو چھایا وادی میں مہادی ورمہ کا جنم کہا ہوا تھا تو انیس سو سات اسوی میں 1937 مین کا جنم ہوا تھا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے مہادیوی ورما کس ویس ویدیالے سے سنسکت میں ایم اے کی تھی تو پریاغ ویس ویدیالے سے جوہے سو یہ ایم اے کرتی ہے اور اسی پریاغ انورسٹی کے انڈر میں کوئی اسکول تھا وہاں کی وہ پرنسپل جوہے سو بن جاتی ہے انہیں بھی یاد رکھیں اب یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے مہادیوی ورما کی پرمو کوی سنگرہ ہے کوی سنگرہ مطلب جس میں کویتہ لکھی گئی ہو نیہار ہے جو 1932 میں پرکاست ہوئی رشمی ہے جو 1932 میں پرکاست ہوئی نیرزہ جو 1935 میں سادھے گیت جو 1936 میں اور دیپ شیخہ جو 1942 میں پرکاست ہوئی اسمیرتی کی رکھا ہے آتیت کے چل چیتر سنگھلا کی کریا ریکھا چیتر اور سسمرن کے چھتر کی ان کی مہتپورن کریتیاں یہ ان کی کریتیاں ہیں اور ان کا یہ کتاب ہے جہاں پہ کویتہ وغیرہ لکھی گئی ہوئی ہے چلیے چپٹر نمبر تھاڑ کے طرف بڑھتے ہیں چپٹر نمبر تھاڑ ہے منگر جو لکھا گیا ہوا کس کے دورہ رام ورکش بینی پوری کے دورہ تو چلیے اس کے ہم لوگ سمری کو سمجھتے ہیں سمری کو جانتے ہیں سمری کو پڑھتے ہیں تو سمری کہہ رہا رام ورکش بینی پوری کلم کے جادوگر کہے جاتے ہیں وہاں دیش کی آزادی کے لئے سنگھرس کرتے ہوئے چودہ بار جیل جانے والے پرثم پرتکار تھے پترکار تھے ساہیتے بھی انہیں کم نہیں لکھا مطلب کہ جیل ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لئے یہ بہت زیادہ جو ہے سو اپنی لیکھ وغیرہ لکھا کرتے تھے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فنا فنا لوگ جو سو لڑائی کے ید کیے اور اس وجہ سے دیش آزاد ہوا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دیش کو آزادی جو دلایا گیا ہے اس میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے نا وہ لکھکوں کا ہے کوئیوں کا ہے وہ انگریزوں خلاف ایسے سے چیزیں لکھا کرتے تھے کہ انگریز اتنا پریشان ہوتا تھا کہ پوچھئے مت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب یہ منسی پریمچن نے سوجے وطن لکھا تھا انگریزوں خلاف میں لکھا تھا انگریز اتنا ڈر گیا تھا انگریز اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ آرڈر دیا ایک پرمیشن دیا کہ منسی پریمچن جو ہے سو کہانیاں یا کچھ لیکھیں نہیں لکھ سکتے ہیں اور وہ اگر کچھ لکھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ پرمیشن لے اور اسی سمع یہ بھی آرڈر دیا گیا تھا کہ اگر منسی پریمچن کچھ لکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کار دیا جائے آپ کلپنا کر سکتے کس طرح سے لکھک سے وہ انگریز ڈر جایا کرتا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رامورکش بینی پوری کو چودہ بار جو حصو جل بھیجا کیا تھا اور صرف اور صرف دیس کے دیس کو آزاد کرنے کے لیے وہ انگریزوں خلاف اتما لکھا کرتے تھے زیادہ پڑھائی بھی نہیں کہ یہ رامورکش بینی پوری صرف میٹرک پاس ہے اور انگریزوں خلاف بہت زیادہ لکھا کرتے تھے تاکہ ہمارا دیس آزاد ہو جائے چلی آگے کہہ رہا ہے منگر بینی پوری جی کا جیتا جاکتا شبد چتر ہے منگر ایک کرشک مزدور تھا جس کو ہٹا کٹھا شریح ملا تھا اب اس کا وہ کیسے رہتے تھے وہ آگے بیان کیا گیا وہ کمر میں بھگوا کاندھے پرحل ہاتھ میں پہنا آگے آگے بیل کا جوڑا اپنی آواز کے ہہاست سے ہی بیلوں کو بھگاتا کھیتوں کی اور صبح صبح جاتا منگر نے کسی کی بات کبھی برداست نہیں کی اور شاید اپنے اپنے سے بڑا کسی کو من سے مانا ہی نہیں مانا بھی نہیں منگر کا یہ ہٹا کٹھا شریح اور اسے بھی عادی کس میں سخت کماؤپن تھا جس میں امانداری نے چار چاند لگا دیئے مطلب کہ یہ جو ہے منگر جو ہے منگر ہمیسہ جو اس کا رہنسن جو تھا کمر میں ہمیسہ بھگوائی بانے ہوا رہا تھا صبح صبح اوڑتا اپنے بیل کو لیتا کاندے پہ حل کو رکھتا اور اس کے آواز لگاتے ہوئے کہاں پہنچ جاتا کھیتوں میں پہنچ جاتا بڑا ایماندار تھا بہت ایماندار جس میں مزدور تھا آگے کیا کہا جاتا ہے جتنے دیر میں لوگ کا حل دس کٹھا کھیت جوتا منگر پندرہ کٹھا کھیت جوت لیتا منگر کو ڈیڑھ روٹی کھانے کو ملتی تو آدھی روٹی کو دو ٹکڑے کر دونوں بیلوں کو کھلا دیتا منگر کپڑا بھی کم پہنتا تھا ہمیشہ کمر میں بھگوا ہی لپیٹے رہتا تھا منگر کو خوبصورت شریح ملا تھا کالا کلوٹا پھر بھی خوبصورت ایک سمپرن سو وکسط مان پتلے کا اتکرسٹ نمونہ تھا بڑھاپے کے لیے اس نے کبھی بچت نہیں کی کوئی سنتان بھی نہیں رہی جو بڑھاپے موز کی لاتھی کا سہارا بنتا اور ایک سنتان بھی تھا جو ایک بیٹی جو تھی بیٹی کی شادی بھی وہ کر دیتے ہیں بہت ایک خرچ کرتے ہیں لیکن جب مذبوری آتا ہے مذبوری جب اس کے پریشانی میں جب وہ رہتے ہیں منگر پہنچ جاتا ہے کہاں اپنے بیٹی کے گھر دماد ایسا تانہ دیتا ہے کہ پھر جو بیٹی کے گھر دوبارہ وہ کبھی گیا ہی نہیں آگے چلی آگے کیا کہا جاتا ہے آگے کہتا ہے اس کی بیلوش بیلوش مطلب کی اونچی آواز بیلوش بولی کے کارن کوئی اس پر دیا بھی نہیں کرتا بڑھاپے میں اس کی پتنی بھکولیا نے اس کی پتنی کا نام جو تھا وہ بھکولیا تھا بھکولیا نے ساتھ دیا منگر بھکولیا کی آدرس جو جوری تھی اس کا صبح بھی منگر سے میل کھاتا تھا بھکولیا منگر کی پوری منداری سے سیوا کرتی تھی بینی پوری کو منگر سے ملاقات کا اندیم پوار بڑا ہی دردناک تھا منگر کے ایک آنکھ کی روسنی چلی گئی تھی منگر جیون میں کبھی رویا نہیں شام سے جیا لیکن اس وقت منگر لے خک کے سامنے رو رہا تھا انت میں منگر کی مرتی لے خکیم سامنے ہی ہو جاتی ہے مطلب کی اس سیپٹر میں یہ بتانے کس کی ہے جب اس کا جوانی تھا جب اس کی جوانی تھی تو جوانی میں بہت زیادہ وہ موج مستی کیا کرتا تھا بہت امانداری سے کام کیا کرتا تھا لیکن آج بڑا ہو چکا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے کچھ شکر نہیں پا رہا ہے اور لاچار ہو جاتا ہے کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب منگر جوان تھا تو بچے دیکھ کر کے ڈر جاتے تھے اور بچے اپنے گھر کے طرف بھاگنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ کالا کلوٹھا بڑی تھا ایدم ہٹا کٹھا تو بچے کو ڈر لگتا تھا دیکھ کر کے لیکن آج بکتہ ایسا آ چکا جب وہ بڑھا ہو چکا ہے کہ جب بچے دیکھتی تو اس پہ کنکر وغیرہ فکرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے کو دیکھ کر کے منگر گھر کے طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پوری زندگی جی ہے وہ منگر جی ہے وہ رام ورکش بینی پوری کے گھر پہ گزار دیا اس کے چچا جی کے ساتھ گزار دیا اور انت آیا تو اس کو ایسا کہ مجھے مرنا ہے تو رام ورکش بینی پوری کے گھر پہ ہی مرنا ہے اور اس کو یہ پتا چلا کہ رام ورکش بینی پوری گھر پہ آیا ہوا ہے آئے ہوئے ہیں اور رام ورکش بینی پوری اپنے ننیحال میں ہی رہا کرتے تھے تو اسے ملنے کے لیے جاتا ہے منگر جو ہے اور منگر کی مرتی جو ہے رام ورکش بینی پوری کے سامنے میں اس کے دروازہ پہ ہی جو ہو جاتی ہے تو یہ تھا آپ کو منگر کا جو ہے اس کو کہانی سارانس چلی اس کے کوشن آنسر کو دیکھ لیتے ہیں پہلا کوشن منگر کون تھا تو منگر لیکھا کبینی پوری جیو کا ایک سوہیمانی حلوہ تھا اگلا کوشن منگر کا سوہب کیسا تھا تو منگر کا سوہب روکھا اور بیلوس تھا مطلب اونچی آواز میں مطلب ہمیں سا ہٹا کرتا اونچی آواز میں کسی کو عزت نہ دینے والا جو ہے وہ اس کا ایک سوہب تھا بھکولیا کون تھی تو بھکولیا منگر کی پتنی تھی اگلا کوشن کہہ رہا منگر کا قدر سبھی کیوں کرتے تھے منگر کا قدر سبھی کیوں کرتے تھے منگر مہنتی اور اماندار تھا تو منگر مہنتی اماندار تھا اور اسی کارن لوگ جو اس کی قدر کیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم نہیں چاہیے دوسرے اگر کوئی مزدور ہے تو وہ دس کٹھائی کھے جوتا لیکن مالک کو ساتھ میں رہنا ہوتا اور کہتا ہے تو پرشان ہو جاتا تھا مالک لیکن منگر میں یہ عادت ہی نہیں تھی منگر کے ساتھ مالک رہے یا نہ رہے بڑی امانداری سے کام کرتا تھا اور جتنی مزدور پندرہ دس کٹھا کھے جوتا یہ پندرہ کٹھا کھے جوتا اور ایسا کھے جوتا کہ پہلے ہی جوت میں بیج باؤ کرنے یوگے ہو جاتا چلی اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں کوشن مر فائب کے طرف بڑھتے ہیں کوشن مر فائب کہہ رہا منگر کس وش بھوسا میں رہتا تھا تو منگر ہمیشہ کمر میں بھگوا ہی لپیٹے رہتا تھا اگلا کوشن کہہ رہا منگر بیل کو کیا سمجھتا تھا تو منگر بیل کو جو ہے مہادیو سمجھتا تھا اگلا کوشن کہہ رہا ہے رام ورکش بینیپوری کا جنب کب ہوا تھا تو انیس سو دو میں رام ورکش بینیپوری کا نیدھن کب ہوا تھا تو انیس سو آرسٹھ میں اگلا کوشن ہے رام ورکش بینیپوری نے گرنتھ والی کتنے کھنڈ میں ہیں تو دس کھنڈ میں ہیں اگلا کوشن ترون بھارت اور کسان مطر کے سمپادک کون تھے تو رام ورکش بینی پوری جی تھے اگلا کوشن کہہ رہا ہے گہوں اور گلاب اور چیتا کے فول کس کی رچنا ہے رام ورکش بینی پوری کے گہوں اور گلاب شاید پچھلے سال بھی یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ گہوں اور گلاب کس کی رچنا ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے منگر کی ماس پہ سیاہ کیوں اُبھر آئی تھی تو لگاتار کی مہنت سے وجہ سے جو ہے اس کی کیا ہو گئی تھی ماس پہ سیاہ اُبھر آئی تھی اگلا کوشن ہے منگر کا بھیوار کیسا تھا تو یہ کوشن ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے ہیں اب یہاں پہ کہہ رہا ہے انہیں بھی یاد رکھے رام ورکش بینی پوری نے سمپادک کے روپ میں اپنے ترون بھارت جو سپتہ میں نکلا کرتا تھا یہ سان مطر جو یہ بھی سپتہ میں نکلا کرتا تھا بالا کی مہینہ میں نکلا کرتا تھا یووک لوگ سنگرہ کرمویر یوگی جنتہ ہمالے نئی دھارہ چننن مننو ان سب کا وہ سمپادن کیے تھے اور اس کے بعد ان کے کتابے کا نام یاد رکھیں گے کتاب جو تھی مارٹی کی مرتی پتیتوں کے دیش میں لالتارہ چیتا کے پھول قیدی کی پتنی گہوں اور گلاب یہ کوشن پیچھے سالہ بھی پوچھا گیا تھا یہ سب آپ کو کتاب کا نام ہے جس کتاب کا نام آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے چپٹر کی طرف چپٹر روینا ٹھاکور جس کو ہم لوگ آرین ٹاگور کے نام سے جانتے ہیں آرین ٹاکور کے نام سے جانتے ہیں تو اسی کا یہاں پہ اس سے ہے اس کے بارے میں ایک پریچہ ہے جس کو ہم لوگ کو باتیں سمجھنی ہیں کن کا جنم کہاں پہ ہوا کیسے یہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اس چپٹر میں یہی لکھنے کوہشن کرتے ہیں کون ہزاری پرساد دوی ویدی دوسریلی چپٹر کو پڑتے ہیں چپٹر میں کیا کہا گیا ہے تو یہ ہزاری پرساد دوی ویدی کہتے ہیں کبیور رویند ناتھ ٹاکور نے کیوہل بنگال کے پرسطت کوئی نہیں ہیں بلکہ وہ سمپورن وسب کے کوئیوں کے روپ میں پرسطت رہے ہیں مطلب کبی یہ ہزاری پرساد دوی ویدی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ رویند ناتھ ٹاکور جو ہے یا ٹائگور جو ہے وہ صریف اور صریف جو ہے نا سو بنگال میں فیمس نہیں ہیں بلکہ یہ پورے وسب کے قویوں میں سے ایک ہے کنی پورے وسب کے پورے وش میں جو اسو یہ فیمس ہے اور وہاں پہ اپنا نام یہ بنایا ہے انہوں نے ایک ساتھ کئی ویدہ میں رچنا کی تھی قوے میں نیوند کہانی ناٹک پنیاس ایبم گیت ویدہ کی ویون رچناؤں آج بھی سرو پرستسٹ ہے گتانجلی قوے رچنا پر انہیں نوبل پرائز بھی نوبل پرسکار سے بھی نوازا گیا ہے اور گتانجلی جو ان کے قویتہ کی کتاب تھی اس کے لیے ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے رویندر ناٹھاکور کا جنم 1861 اسمی میں ہوا تھا یہ اس سے اس کے بارے میں آپ لوگوں لکھنا ہے تو ان کا جنم 1861 اسمی میں ہوا تھا وہ بابا دوارکانات کے پوتر تھا دیویندر ناٹھاکور کے پتر تھے مطلب ان کے دادا جی کا نام تھا دوارکانات اور پتا جی کا نام کیا تھا دیویندر ناٹھ ان کے جیون کا بالے کال ماتا اس نے سے وانچت رہا اس کا کارن یہ تھا کہ ان کی ماتا جی کا ندھن لکھک کے شیش کال میں ہی ہو گیا تھا مطلب کی بچپن میں جو ہے نا اس کی ماں کی مرتی ہو گئی تھی اور جس کارن ان کو ماں کا پیار جو ہے اس نے جو ہے سو نہیں مل پایا اس کارن ان کا لالن پالن پتا دیویندر ناٹھاکور کے دوارہ ہی ہوا اور رویندر ناٹھاکور کے تھاکور کا جو لالن پالن پوسن جو ہوتا ہے وہ اس کے پتا جی دیویندر ناٹھاکور جے تھے وہ خود کیے تھے پرارامبک سکچا سرواتی سکچا جو ہے گھر پر ہی ہوئی جب وہ سولہ ورس کے ہوئے تب ہی وہ گدھ اور پدھ دونوں میں اچھی پرکار اچھی پرکار سے لکھنے لگے مطلب کی جب وہ سولہ سال کی عمر میں تھے تو کہانی بہت اچھے سے لکھ لیا کرتے تھے اور قویتہ بھی بہت اچھے سے لکھ لیا کرتے تھے صرف سولہ سال کی عمر میں آئے کی نہیں اور زیادہ ڈگری بھی حاصل نہیں کیے تھے آئے کیا رہا ان کا سور بہت سریلا تھا اور اپنی رچنا اپنے پتا جی کو سنایا کرتے تھے اس کے لئے ان کے پتا جی پتا نے انہیں بنگ دیش کی بلبل کی اپادھی دے دی مطلب اپنے پتا جی کو پار مارتھی کے گیت ہے وہ اکثر اس کو سنایا کرتے تھے تو پتا جی خوش ہو کر کے جو ہے نا اپادھی دے دیتے جس کا نام کیا بنگ دیش کی بلبل بچپن سے یہ لیکھا کار سے جوریر ہونے کے قارن نہ کیول سوطنت روپ سے لیکھا کار کیا بلکہ بھارتی بالک یہ سب قومہ دے کر بھارتی بالک سادنہ اور درشن نامک بنگلہ کی پتری کا بھی سمپادن انہوں نے کیا مطلب کہ بہت سارے سمپادن بھی بہت سارے میکزن کے سمپادن بھی رہ چکے ہیں جسے بھارتی ہوا بالک ہوا سادنہ ہوا درشن ہوا آگے کہہ رہا ہے ان کے پاس کوئی وش ودیالے ڈگری نہیں تھا نہ ہی بی اے پاس تھے نہ ہی ایم اے اور کوئی اس کو یونیورسٹی کی ڈگری ان کو نہیں ملی تھی کیونکہ کالیز میں گئی نہیں تھے پڑھنے کے لیے گھر پہ رہا کر سکھچہ حاصل کیے تھے نہ تو بی اے پاس تھے نہ تو ایم اے پاس تھے آگے کہہ رہا ہے لیکن اتنے ادھین سیل تھے کہ وشو کی پرشد سے پرشد پستکوں کی جانکاری تھی ایک نہیں چاہے وہ کسی بھی بھاسا کی کیوں نہ ہو لندن میں رہ کرکہ انہوں نے انگریجی ساہیتے کا بھی ادھین کیا تھا رویندرناتھ تھاکور ایک کشل وقتہ بھی تھے وہ کسی بھی ویسائی پر دیر تک بولنے کی چھمتہ رکھتے تھے آگے کہہ رہا ہے تھاکور نے دیس میں چلی آ رہی سکھچہ پدھتی میں بھی بدلاؤ کی وقالت کی اس کے لیے انہوں نے کولکتہ کے پاس بلپور میں شانتی نیکیت نامک سنستہ کی اس تھاپنا بھی کی مطلب کی اس کے بارے میں ایک پریچے تھا نیوند تھا ایک نیوند اس سے لکھنا تھا تو یہ سب چیزیں آپ لوگ کو بات یاد رکھنی ہے اس کے بارے میں لکھ دینا چلے کوشی آنسر کوم لوگ دیکھتے ہیں کوشی آنسر کہہ رہا ہے پہلا رویندرناتھ تھاکور کو بنگ دیس کی بلبل کی اپادی کس نے دی تو آپ سب کو معلوم ہے دیوندرناتھ جو اس کے پتا جی تھے رویندرناتھ تھاکور بچپن میں اپنے ماتا پیتا کو کس پرکار کا گت سنائے کرتے تھے تو پار مارتھک گت جو اس سے سنائے کرتے تھے اگلا کوشن کہہ رہا ہے رویندرناتھ تھاکور نے انگریجی کی سکھا کہاں پرابط کی تھی تو لندن میں رویندرناتھ تھاکور کا ہردہ کس چیز سے پڑی پون تھا تو دیس کے پیار سے جو ہے سو دیس پریم سے جو ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے کوشنور فائب رویند نا ٹھاکور کا جنم کب ہوا تھا تو اٹھارہ سو اکسٹی سو میں ہزاری پرساد دیویدی ہندی ساہیتے کے کس رچنا کے لیے پرسید ہے اتحاس کار کے لیے ہزاری پرساد کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا تو انیس سو سات میں ہوا تھا بلیہ میں جو یو پی میں پڑتا ہے بلیہ آئیکارہ انہیں بھی یاد رکھے ہزاری پرساد کی مہتپن کریتیا سو کے فول کٹوج ناخن کیوں بڑھتے ہیں کلپ لتا یہ سب چیزیں آپ لوگ کو ی یاد رکھنا ہے اس کے کتاب کا نام ہے کریتیا کا نام ہے چلے لاسٹ چپٹر کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں لاسٹ چپٹر بہت انٹسٹنگ چپٹر ہے ایک وینگ ہے جو ہمارے لوگتانترک ویوستان پر وینگ کیا گیا ہوا ہے چپٹر کا نام ہے چھچوڑتا ہوا گنتنتر جو لکھا گیا وقت اس کے دوارہ ہری سنکر پرسائی کے دوارہ لکھی گئی ہے چپٹر میں کیا کہا جاتا ہے چلی پڑھتے ہیں سمری کو جانتے ہیں کہہ رہا کہ چھچوڑتا ہوا گنتنتر ہندی کے پرسد وینگکار ہری شنکر پرسائی کی وینگ رچنا ہے ان میں دیس کی لوگتانترک ویوستان پر وینگ کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ دیش دیش ویکاس کر رہا ہے جبکہ دیکھنے کو ملتا ہے کالے کرنامہ سوتنترتا دیوست پر ہونے والی برسات موسم کی برسات پر وینگکار کہتا ہے کہ سوتنترتا دیوست پر بھی تو برسات میں ہوتا ہے انگریز بہت چالاگ تھا اور بھارت کو برسات میں سوتنتر کر کے چلا گیا آزاد کر کے چلا گیا ٹھیک اس کپٹی پریمی کی طرح بھاگے جو پریمی کا کچھاتا بھی لے جائے اور وہ بیچاری بس سٹن جاتی ہے تو اسے پریمی کی نہیں چھاتا چور کی یاد ستاتی ہے یہ وینک کرتا ہے ہمارے دیس پر برسات کے مہینے میں جو ستنترہ دیوس ہوتی ہے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب پندرہ گست رہتا تو بارش ہوئی جاتی ہے بارش کے مہینے میں ہی جو ہے تو یہ پندرہ گست ہم لوگ آزادی دیوس جو سمن آتے ہیں وینکار کہتا ہے کہ ستنترہ دیوس پر ستنترہ دیوس بھنگتا ہے اور گنتنتر دیوس چھچوڑتا ہے گنتنتر دیوس پر جھاکیاں نکلتی ہیں لیکن یہ جھاکیاں جھوٹ بولتی ہیں ان میں ان میں وکاس کار جنجیون اتحاس رہتے ہیں مطلب کہ یہ چھبیس جنوری پر انڈیپینڈنس ڈے پر ریپبلک ڈے پر جھاکیاں نکلتی ہیں جیسے ہر جلہ میں ہو یا ہر راج میں ہو دہلی میں ہو یہ جھاکیاں نکلتی ہیں اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا دیس کس طرح ترقی کر رہا ہے لیکن یہ جھاکیاں جھوٹ بولتی ہیں وینکار کہتے ہیں کہ جھاکیاں اگر نکلنی چاہیے تو کیا کیا جھاکیاں میں دکھائی جانی چاہیے اس جس پر وہ ڈسکس کرتے ہیں وینکار کا کہنا کہ اگر گزرات کی جھاکیاں نکلتی ہیں تو گزرات کے دنگوں کی چرچہ ہونی چاہیے اندھ پردیس کی جھاکیاں نکلتی ہے تو وہاں کی جھاکیاں میں حریجن کو جلتے ہوئے دکھایا جانی چاہیے مدھ پردیس کی جھاکیاں نکلے تو راحت کاروں میں گھپلا کی جھاکیاں نکلنی چاہیے اور بیہار کی جھاکیاں نکلے تو چارہ کھاتے ہوئے منتری افسر کو دکھایا جانی چاہیے یہ آپ کو وینگ کرتا ہے ہمارے لوگتانترک ویوسطہ پر ہر ورس گھسنا ہوتی ہے کہ سماج بات آ رہا ہے لیکن یہ ستے نہیں ہے ساٹھ ورس آجادی کو ہونی جا رہے ہیں یہ جب چپٹر لکھا گیا تھا تو اس میں ساٹھ ورس تھا اس لئے ہاں پہ ساٹھ ورس کا یوز کیا گیا ہوا ہے لیکن سماج بات ابھی تک نہیں آیا وینکار ایک سپنا دیکھتا ہے سماج بات آ گیا ہے لیکن بستی کے باہر ٹیلے پہ کھڑا ٹیلے کا مطلب ہوتا ہے بستی کے باہر جو اونچی جگہ ہے اونچی جگہ کو ٹیلے کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کون اسے پکر کر لائے گا سماج بات یا پنجی باتی سسوپا والے یا کومنسٹ کانگریسی سماج بات لائے گا یا سوسلسٹ اسی میں سماج بات اٹکا ہوا ہے اسی میں سماج بات اٹکا ہوا ہے سماج بات خود سے پریشان ہے جنتہ بھی پریشان ہے پارٹیا بھی آپا دھاپی ہے کہ ہم ہی لائیں گے سماج بات اور لہو لہان سماج بات ٹیلے پہ کھا رہا ہے یہ بہت اچھا وینک آ گیا ہوا ہے ہمارے لوگ تانترک ویوستہ پر اس دیس میں جو اس کے لیے وچند بد ہے مطلب کہ جو وچند کھاتے ہیں وہی اسے وہی اسے نسٹ کرتا ہے مطلب کہ جتنے بھی منتری ہو جتنے بھی آفیسر ہو جب وہ اپنی پوشٹ پہ جاتے تو وہ وچند پہلے لیتے ہیں پہلے سپت لیتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ میں ایمانداری پہ چلوں گا جنتہ کے لیے کام کنوں گا لیکن سب سے پہلے وہی جھوٹ بولتا ہے اے کہ نہیں ایم پی بند گیا ایم ایل اے بند گیا بس ایک ہی مہینے میں دو ہی مہینے میں ایک ہی سال میں کروڑ پتی بن گیا ہم کہتے ستے بولیں گے لیکن بولتے ہیں سدا جھوٹ آئے کہہ رہا ہے دلی سے فرمان جاری ہوگا سماج بات سارے دیس کے دورے پہ نکل رہا ہے لیکن یہاں کاغچ پر ہی ستے ہوگا آپ سر کہیں گے سماج بات آئے گا تو دنگا ہو جائے گا اسے دھیرے دھیرے لائے جائے اسے نہ لائے جائے ہم سماج بات کی سرکچک اندظام کرنے میں آسمرت ہیں انت میں وینکار کہتا ہے کہ جنتہ کے دوارہ نہ کر اگر سماج بات دفتروں کے دوارہ آ گیا تو ایک اتحاسی کے گھٹنا ہوگی اب چلیے اس کے ہم لوگ کوش آنسر کو سمجھ لیتے ہیں پہلا کوشن کہہ رہا چھوٹا ہوا گنتنت کس کی رچنا ہے کس طرح کی رسنا ہے تو یہ ایک وینگ ہے تو وینگ پیپر کو ٹک لگا دینا ہے ہری شنکر پرسائی کا جنم کب ہوا تھا تو انیس سو چوبیس اسمی میں ہوا تھا ہری شنکر پرسائی کا جنم کہاں ہوا تھا تو اٹار سی مدھے پردیس میں ہوا تھا اگلا کوشن کہہ رہا ہے گنتنتر دیوس سمہاروں میں ہر راج کی اور سے کیا نکلتی ہے تو جہاں کیا نکلتی ہے لیکھا کتنے گنتنتر دیوس کی کا جلسہ دلی میں کتنی بار دیکھا تو چار بار دیکھا تھا ہری شنکر پرسائی ہندی میں امے کہاں سے پاس کے تھے ناکپور ویس ویڈیالے سے اگلا کوشن کہہ رہا ہے رانی ناکفلی کی کہانی کس کی رچنا ہے ہری شنکر پرسائی کی آگے کہہ رہا ہے انہیں بھی یاد رکھے ان میں سے کیا یاد رکھنا ہے ہری شنکر پرسائی جی کی کتابیں اب اس کی کتاب کون کون سے یہ ہے ہستے ہیں روتے ہیں جیسے ان کے دن فرے اب یہ سب کہانی کی سنگرہ ہے کہانی سب میں لکھی گئی ہوئی تھی رانی ناکفلی کی کہانی یہ سب وہ پنیاز کے کتاب ہے یہ دونوں تب کی بات اور تھی بھوت کے پاؤں پیچھے بیمانی کی پرست شکایت مجھے بھی ہے صداجت تار کی صداجت چار کی تاویج یہ سب کتابیں ہری شنکر پرسائی کے دوارہ لکھی گئی ہوئی ہے تو اس طرح سے ہندی آپ کا پورا مکمبل ہو چکا ہے پوٹری اور پرو سیکسن دونوں کا ادم کمپلیٹ ہو چکا اور امید کرتا ہوں ہندی میں جو بھی ڈاٹ رہا ہوگا جو بھی آپ لوگ بھل گئے ہوں گے جب اس ویڈیو کا آپ لوگ دیکھیں گے پورا ریویزن ہو گیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اگزام میں اس سے باہر ایک بھی کوشن نہیں پوچھا جائے گا جو بھی کوشن رہے گا اس کے اندر سے رہے گا اس سے باہر سے کوئی بھی کوشن نہیں رہے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے ان کو بھی فائدہ ہو سکے اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر سام میں جو ہے میں ہنڈر مارکس انگلیش کے پوریٹی سکسن کا ویڈیو لے کر کیا ہوں گا رات میں دس سے گیارہ وزہ تک آپ کو ویڈیو مل جائے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی